اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم دجال کے بارے میں کچھ حدیثوں کے ذریعے بات کریں گے دجال کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں لیکن ایک حدیث میں ہمیں دجال کی ایکزیک لوکیشن کا کلو ملا ہے ایک دن بھری محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائی آیا اور اس نے اسلام قبول کر کے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ ہم عرب سے مشرق کی طرف روانہ ہوئے ہم راستے میں ہی تھے کہ اچانک سے سمندر کا موسم بگڑنے لگا اور ہماری کشتی راستے سے بٹک گئی ایک مہینہ ادھر ادھر بٹکنے کے بعد سمندر نے آخرکار ہماری کشتی کو ایک جزیرے کے پاس روکا بڑی کشتی چھوڑ کر ہم چھوٹی کشتی سے آگے بڑھیں اور وہاں ہماری ملاقات ایک عجیب قسم کی مخلوق سے ہوئی جو بہت ہی عجیب سا کالا سا تھا اور اس کے جسم پہ بہت سارے بال تھے اور اس نے اپنا نام جساسا بتایا ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کیا چیز ہو کیا مخلوق ہو اس نے کہا مجھے چھوڑو وہ ادھر ایک مندر ہے ادھر جاؤ وہاں ایک شخص تمہارا بہت شدت سے انتظار کر رہا ہے اندر ہم نے ایک شخص کو زنجیروں میں بندہ ہوا دیکھا اور اس نے ہم سے تین سوال پوچھے کہ مجھے بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ کہ کیا وہاں کوئی درخت وغیرہ ہیں ہم نے کہا ہاں وہاں بہت درخت فل وغیرہ ہیں اس نے کہا وہاں بہت جلد کچھ نہیں بچے گا پھر اس نے کہا کہ مجھے لیک آف تبریہ کے بارے میں بتاؤ کیا اس میں پانی ہے ہم نے کہا ہاں وہاں بہت پانی ہے اس نے کہا کہ وہاں بہت جلد پانی نہیں بسے گا پھر اس نے کہا کہ مجھے اس عمی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ کہ اس نے کیا کیا ہے ابھی تک ہم نے کہا وہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں آباد ہو گئے ہیں اس نے کہا کیا واقعی وہ یسرب مدینہ میں آباد ہو گیا ہے پھر اس نے کہا کہ میں دجال ہوں اور بہت جلد میں اپنی قید سے ازاد ہونے والا ہوں اور سارے علاقوں میں جاؤں گا صرف مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو یہ ہے یسرب مدینہ تمیمت داری جو کہہ رہا ہے اس میں مجھے سچائی نظر آ رہی ہے یاد رکھو دجال نہ تو شام کے سمندر میں ہیں اور نہ ہی یمن کے سمندر میں اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور کہا دجال مشرق میں ہیں سمپل سی بات ہے مشرق کے سفر کے بعد ان کی کشتی ایک جزیرے پر رکی تھی تو سارے مدینہ سے ایسٹ کی طرف کے آئیلینڈ ڈھونتے ہیں مدینہ کے ایسٹ میں چار آئیلینڈ ہیں لفشدیپ آئیلینڈ انڈیا سکوٹرا آئیلینڈ ان یمن مسیرہ آئیلینڈ ان اومان اینڈ استولہ ان پاکستان حدیث میں کلیرلی بتایا ہے کہ دجال یمن کے سمندر میں نہیں ہوگا تو یہ دو آئیلینڈ تو نکل گئے بچے یہ دو آئیلینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشرق میں اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا اگر اس سے ہم ایک سیدھی لائن ڈرو کریں گے تو وہ سیدھا استولہ آئیلینڈ سے گزرے گی اور جس آسا نے انہیں مندر میں جانے کو کہا تو اس جگہ کسی مندر کے ریمینز تو ہونے چاہیے انڈیا کے لکشدیپ آئیلینڈ میں تو ایسا کچھ نہیں ہے لیکن استولہ آئیلینڈ پہ ہے ایک مندر لیکن آپ لوگوں کو تو لگ رہا ہوگا کہ یہ بات چودہ سو سال پرانی ہے اور مندر تو ابھی دو سو چار سو سال پرانا ہوگا نہیں وہ مندر ہے تو ہزار سال پرانا اور مندر بھی کس کا کالی ماتا ہندو کی سب سے زیادہ خطرناک اور خوفناک دیوی جو دکھنے میں کافی زیادہ خطرناک ہے اور اس کے جسم پہ بھی کافی سارے بال ہیں کچھ یاد آیا جس آسا